بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ڈیجیٹل میں ہوں رجب علی بھٹی آج ہم مجود ہیں یہ پی پی ایک سو تیس ہے این اے ایک سو دس ہے احمد پر سیال یہاں پر مرسط مجود ہیں خان نوازش خان سیال صاحب جو کہ یہاں پہ اگر بات کی جائے تو دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں یہاں سے جو ون ہوئے تھے نجف خان سیال امین نے اور ایم پی اون عباس سیال صاحب ان کے نیچے منتخب ہوئے تھے اور یہاں سے جو ہے وہ تیرہ اور اٹھار درمیان ایم پی اے شیپ اون عباس سیال صاحب کے پاس رہی اس کے بعد جو یہاں پہ الیکشن ہوا تو یہاں پہ رانہ شہباز نے ون کیا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اب جو یہ پوزیشن آ چکی ہے کہ یہاں اون عباس جو ہیں وہ وفات پاک چکے تھے اور اس کے بعد یہاں پہ جو کینیڈیٹ ہیں اون عباس کے بھائی ہیں چھوٹے نوازش خان سیال صاحب وہ یہاں سے ایم پی اے کے امیدوار ہیں وہ بھی یہاں پہ لڑ رہے ہیں اگر ہلکہ ایک سو تیس کی بات کی جائے تو یہ یہاں پہ امیدوار تو ہیں لیکن یہاں پہ جو تین امیدوار ہیں ان میں مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے جیسے کہ یہ نوازش خان سیال صاحب ہیں امیر عباس خان سیال صاحب ہیں اور رانہ شہباز صاحب ہیں امیر عباس کی بات کی جائے تو وہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں اگر اس کے ساتھ رانہ شہباز کی بات کہی جائے تو وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑ رہے ہیں لیکن ابھی تو ازاد حسیت سے ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اور ان کے س یہاں پہ نوازش خان سیال صاحب جو ہے وہ بھی ایم پی کے امید دوار ہیں اور نوازش خان سیال صاحب کا جب ہماری بات ہو رہی تھی تو ان کے یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ جو اون عباس ہے وہ یہاں سے منتخب ہو کے تیرہ اور اٹھارہ کے درمیان انہوں نے یہاں پہ کام کروائے تھے اور کام کروانے کے بعد جو ہے وہ اٹھارہ کے بعد جو ہے ان کی وفات ہو گئی تھی اس کے بعد ان کا جو یہ وین ہے وہ ان کے یہ بھائی ہیں نوازش خان سیال صاحب وہ یہاں سے چلا رہے ہیں اگر اس کے علاوہ یہاں پر بات کی جائے تو اس دفعہ یہ ایک مختلف ہو چکا ہے کہ پہلے یہ جو احمد پور سیال تھا یہ دوسری سیال پہ تھا اور یہاں پہ جو احمد پور سیال تھے وہ محبوب سلطان صاحب تھے لیکن اس دفعہ احمد پور سیال جو ہے یہ اینے ایک سو دس میں آ چکا ہے اور جس کی وجہ سے یہاں پہ اینے ایک سو دس میں تین ایم پی کے امیدوار ہیں جیسا کہ پی پی ایک سو اٹھائی اس میں خالد سرگانہ صاحب ہیں پی پی ایک سو انتی چودری خالد گھنی صاحب ہیں مولانا اسے محبوب سیال کا یہ پینل ہے اور اس کے ساتھ پی پی ایک سو تیسے امیر عباس خان سیال صاحب ہیں اسی طرح یہاں پہ ساب زیادہ امیر سلطان ہیں اینے ایک سو دس میں اور ان کے ساتھ جو ہے اگر اس سید سے بات کی جائے تو کرنل ریٹائیڈ غزنفر صاحب ہیں جو کہ پہلے اٹھارہ میں منتخب ہوئے تھے وہ خالد سرگانہ کے مقابلے میں ہیں اور اگر یہاں شورکورٹ میں بات کی جائے تو یہاں پہ میاں آصف کارٹیہ صاحب وہ بھی پی ٹی آئی سے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ٹاف مقابلہ ہے اور اس کے یہاں پہ بات کی جائے تو رانہ شباز صاحب ہیں یہاں پہ ہماری لوگوں سے بھی بات ہوئے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ رانہ شباز جو منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے یہاں پہ کوئی اتنے کام نہیں کروایا تھے اور یہاں پہ جو آن عباس کے مقابلے میں انہوں نے کوئی اتنے کام نہیں کروایا تھے اگر اس کے علاوہ بات کی جائے تو امیر عباس کو بھی یہاں سے کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ یہاں سے احمد پور کو تصحیل بنایا تھا یہ بھی ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے اس کے علاوہ نوازش خان سیال صاحب جو ہیں ان کے بھائی نے یہاں پہ کافی کام کروایا تھے ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے یہاں پہ اب یہ دیکھنا ہے کہ مقابلہ کس کے درمیان ہے تینوں میں تینوں جو کینی ڈیٹ ہیں وہ ٹاف مقابلے میں ہم اس کے علاوہ بعد آگے جو ہے جو سروے ہے وہ بھی کریں گے اس سروے میں بھی دیکھیں گے کہ لوگوں کی رائے جو ہے احمد پور لوگوں کی وہ رائے کیا کہتے ہیں زیادہ اکثریت کس کے ساتھ ہے نواب یہاں پہ اگر بات کیجئے تو نواب بابر خان سیال بھی ایم اینے کے امیدوار ہیں اینے ایک سو دس سے اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے ہم نے سروے میں بھی لوگوں سے یہ جاننا ہے کہ وہ کس کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں نوازش خان سیال کو کرتے ہیں امیر عباس کو کرتے ہیں رانا شباز کو کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ملانا عاصف ماویہ سیال صاحب امیر سلطان اس میں بھی ٹاف مقابلہ دیکھا جا رہا ہے ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں نون لیگ ہے پی ٹی آئی ہے ان کے ذہن میں کیا ہے اسی حوالے سے پہلے تو وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو احمد پور سیال میں پہلے نہیں ہوئے اور ان کے ذہن میں ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے اور اس میں نوازش خان سیال سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کے بھائی جو وفات پا چکا تھا اون عباس اس کا بھی کوئی ایک وین تھا کہ میں اس میں یہ یہ محرومی ہے وہ ختم کرنی ہے احمد پور سیال میں کیا ان کے اوپر یہ کام کر سکیں گے نوازش خان سیال صاحب اس حوالے سے بھی نوازش خان سے جانتے ہیں اچھا خان صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو مقصد ہے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اگر اس میں آپ ایک یہاں پہ دیکھا جاتا ہے سیال برادری کا بہت بہت بینک جیسے کہ رانہ شباز صاحب کی آپ بات کر رہے تھے پہلے وہ جو ویننگ ہوئے ہیں اٹھارہ میں وہ بھی پی ٹی آئی کے کینیڈیٹ تھے یہاں پہ ساب زیادہ گروپ کا بھی بہت بینک تھا لیکن اگر یہاں پہ جیسے سیال برادری کا ہے تو ایک سیال برادری کا بھی تو آپ بنا سکتے تھے پینل مقصد ایم انا اور ایم پی امیر باس اور اگر آپ ایم پی ایم انا لڑ رہے تھے تو ایک سیٹ تو آپ کی نکل جانی تھی دوسری سیٹ کے لیے یہ ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کیا گروپ تکڑا بن جاتا تو اس حوالے سے آپ کا کوئی برادری کٹ بھی ہوا تھا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ بھی ایم پی اہ پہ آ گئے ہیں وہ بھی ایم پی پی ہیں تو اس حوالے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ دونوں میں ہو سکتا ہے کوئی مخالف آپ کا فائدہ اٹھا جائے دیکھیں آہ فیملی کی طرف سے کوشش ہوئی تھی ہم نے بھی کافی کوشش کی تھی لیکن بدقسمتی سے وہ مپایت تکمیل تک نہیں پہنسے گی اور اس کی جو آہ معاملات ہیں میں نے ایک آدھر انٹویوز میں وہ بڑا واضح آہ آہ کلیریٹی کر دی تھی آہ دیکھیں پولٹیکس میں آہ آہ کوشش کی جا سکتی ہے لیکن آہ اگر آپ کے موقف میں فرق ہو اور اگر آپ کے دیکھیں طرز سیاست میں بھی فرق ہو تو ایک انیچرل چیز کب تک کٹھی رہ سکتی ہے آہ میرے اور امیر باس خان کی سٹائل آف پولٹیکس میں بہت فرق ہے وہ ان کا جو پولٹیکس ہے میری پولٹیکس سے بلکل ڈیفرنٹ ہے آہ لیکن حال کیونکہ فیملی ہیں فیملی کی مجبوریاں تھی ہم نے تو دیکھیں پانچ سال کسی ایم اینے کے ساتھ علاق نہیں کیا اور ان کے والد اور میرے والد کا اپس میں جو معایدہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ تاہیات ہیں ایم اینے کی سیٹ پہ ہوں گے ہم ایم پی پہ ہوں گے یہ تو آن اباس کے دوہزار اٹھارہ والے الیکشن کے بعد امیر باس نے خود ایم پی کا ناؤنس کر دیا اور تو انہوں نے وہ معایدہ خود توڑا لیکن ہم پھر بھی اس معایدے پر قائم رہے اور ابھی جب یہ صلح ہوئی بھی تھی تو اس صلح میں ہمارے بزرگ ہیں طارفزہ خان انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہم دونوں میں سے کون ایم پی اے یا ایم اینے لڑے گا تو وہ پھر الیکشن کا شیڈیول سڈنلی اناؤنس ہو گیا تو ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ میں نے فیصلہ بھی کیا نہیں ہے آپ بہتر ہے کہ آپ ایم پی ایم اینے دونوں پر اپلیکیشنز اپنی جمع کروائیں میں نے ان کے کہنے پر جو بزرگوں نے آرڈر کیا تھا میں نے وہ کر دیا تھا امیر اباس نے ان کے کہنے پر ایم اینے کے کاغذات نامزدگی نہیں جمع کروائے تھے تو اس لحاظ سے اس پوائنٹ پہ وہ جو صلح کا ایک جو آپ کہہ لیں نا کہ وہ جس رستے پہ جا رہی تھی وہ وہیں پہ سوپ ہوگی پھر اس نے بھی ایم پی کی اپلیکیشن دی ہوئی تھی میں نے بھی دی ہوئی تھی میں ایم اینے پہلا الیکشن ہے تو میرا اس لحاظ سے ایم اینے ابھی میرٹ بھی نہیں بنتا تھا فرانکلی سپیکنگ لیکن بڑوں کا فیصلہ جو ہوتا تو سارا آنکھوں پہ ہوتا لیکن وہ فیصلہ امیر اباس نے خود ہی کہہ لے کے ماننے سے انکار کر دیا تو سیکنڈلی پھر ایک انٹرویو میں جو امیر اباس خان نے اپنا شورکورٹ میں کیا تھا اس میں وہ خود اپنے زبانی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس حلقے سے مجھے چالیس زار ووٹ ملے چالیس زار ووٹ دے کم ووٹ تو نہیں ہوتا اگر وہ شورکورٹ میں چالیس زار ووٹ لے رہے ہیں کیونکہ وہاں کے اس ٹائم ایم پی اے سے بھی زیادہ ووٹ تھا تو وائی نوٹ اگین اور دیکھیں اگر انہوں نے اس حلقے کے لوگوں کی عوام جنہوں نے ان کو بڑا پیار دیا چالیس زار ووٹ دیا اور بے یاروں مددگار چھوڑ کے اگر وہ غائب ہو گیا دیکھیں اس پہ میرا قصور نہیں ہے میں وہی ہوں جہاں پہ میرا بھائی تھا اور میرے والد میرے بھائی کو جہاں پہ چھوڑ گئے تھے اور ہم آج بھی وہی ہیں اسی سیٹ پہ ہیں وہی موقف ہے یہ چیز ہمارے جو علاقے کے حلقے کے لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ کون اس صلح سے بھاگا اور کون صرف سیٹ کے لالچ کی سیاست کر رہا ہے اور میں ایک نظریاتی سیاست کر رہا ہوں اور انشاءاللہ یہی سیاست ہی کرتا رہا ہوں گا جو مجھے میرے والد کی طرف سے ایک تربیت دیگی خان صاحب دو چیزیں ہیں لاسٹ میں ہم یہ آپ سے ضرور پوچھیں گے ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو یہ پی پی ایک سو تیس ہے اس میں آپ مقصد ہے کہ انہوں نے مسلم لیقنون کا ٹکر لے لیا اور ہو سکتا ہے ان کو یہ بھی بینیفیٹ ہو جائے کہ مقصد اوپر سے کچھ ووٹ جو ہیں ڈال جاتے ہیں یا کچھ ضائع ہو جاتا ہے کسی کینی ڈیٹ کے تو یہاں پہ ہم نے جیسے لوگوں سے بات کیا ہے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ جتنے کام تھے وہ آن عباس نے کروائے تھے اس کے بعد پچھلے جو چار سال ہیں وہ رینہ صاحب نے گزارے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ اتنے کو کام وام نہیں ہوئے سال ڈیڑھ سال سے امیر عباس بھی اقدار میں ہے تقریباً منون کے جیسے حکومت بنی تو اقدار میں ہی آگئے تو امیر عباس کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ وہ بڑا سٹیٹ فارورڈ ہے وہ لوگوں کے کام جو ہے نا وہ اپنے سمجھ کے کرواتا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے مقصد ہے اور ہار اور جیت یہ انسان کے ساتھ ہوتی ہے ایک نے آرنہ ہوتا ہے مقصد ہے میدان ہے میدان میں سب لڑ رہے ہیں تو ایک نے جیتنے ہے باقی تو ہار نہیں آنے کیا یہاں پہ ہار یا جیت کے بعد آپ اپنی سیاست جاری رکھیں گے مقصد ہے آپ کے بھائی کا جو ویون تھا اس کو آپ آگے بڑھائیں گے دیکھیں فرسٹ آف آل تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ امیر باز کی جو سٹائل اف پولٹکس ہے دیکھیں it's not for me to decide it's for the people to decide یہ لوگوں نے decide کرنا ہے کہ کس کی پولٹکس صحیح ہے کسی غلط ہے ٹھیک ہے میں اس کے اوپر آپ کہیں تو پورا لیکچر دے سکتا ہوں ان کی جو طرز سیاست ہے اور اکثر تقریروں میں تھوڑی بہت بات ہو بھی جاتی ہے لیکن جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ میں کیا ہار ہوں گا یا جیتوں گا تو میں پولٹکس میں رہوں گا تو بھائی دیکھیں میری والدین میری ہماری کبریں یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے ہمارا جینا مرنا یہاں پہ ہے ہماری روزی روٹی یہاں پہ ہے ہمارا ایک ارسہ دراز سے نسل در نسل یہ تو نہیں کہ سیاسی سسٹم چلا رہا ہے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے دیکھیں مجھے بتائیں آپ بتائیں کہ مجھے کہاں چلے جانا چاہیے آپ خود آپشن دیتے ہیں اینڈا چلا جاؤں انگلینڈ چلا جاؤں کہاں چلا جاؤں ادھر ہی رہنا ہے بھائی کہاں جانا ہے ہمارے لوگوں میں رہنا ہے اب میں امیر باستو ہوں نہیں چالیززار ووٹ لے کے ایک ہلکے سے غائب ہو جاؤں گا یہ میرا گھر ہے میں کہیں نہیں جا رہا میرا جینہ مرنا یہی پہ ہے اور باقی سیاست ہے win lose part of the game ہے الحمدللہ جب بھی آپ کوئی game کھیلتے ہیں تو آپ جیتنے کے لئے کھیلتے ہیں اور الحمدللہ ہم جیتنے کے لئے کھیل بھی رہے ہیں اور یہ politics ہے اور اس کو میں عبادت سمجھ کے کرتا ہوں تو میں کہیں نہیں جا رہا انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ election بھی جیتیں گے اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ ایک غائبانہ سپورٹ کی تو دیکھیں میں ایک loss student ہوں آپ نے جو بات کی میرے لحاظ سے دیکھیں ایک چیز ابھی ہوئی نہیں ہے میں امید رکھوں گا کہ ہماری ہماری جو انتظامیہ ہے ہماری جو establishment ہے وہ ایک free and fair election کروائے گی اور ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے ہمیں اکثر ہمارے لوگوں میں میں پایا جاتا ہے کہ وہ پہلے سی negative ہو جاتے ہیں تو آپ بھی positive رہے میں بھی positive ہوں اور انشاءاللہ جو ہے election free and fair ہوگا and I am looking forward to 8th of February کیونکہ مجھے بڑی پور امیدی ہے کہ جو ہماری young generation ہے اور جو جس قسم کا میں ایک موقف لے کے نکلا ہوں اپنے لوگوں میں کہ عزت کی سیاست ہونی چاہیے اعترام کی سیاست ہونی چاہیے اور پڑے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے and ہماری جو young generation ہے وہ ہمیں اس بات پہ ہمیں بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں باک اپ بھی کر رہی ہے اور ہمارا بھرپور ساتھ دے رہی ہے اور میں بہت بر امید ہوں اور یہ آج ہم دوہزار چوبیس میں بیٹھے ہیں اور یہ جو باتیں ہیں نا کہ election میں یہ ہو گیا کچھ ہوا اور اس کے ثبوت ملے تو میرے خیال میں ہر کسی کو ایک حق ہے اس پہ tribunal میں جانے کا اس پہ اپیلز کرنے کا تو دیکھیں ایک چیز ہوئی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کہا سرائیاں پیدا کرنے سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا ہاں ضرور ایک ایک impression ہے کہ جی نون لیگ کی ٹکٹ ان کے پاس ہے اور بے شک کہ ایک نون لیگ کی ٹکٹ اس ٹائم ایک پاپلر ٹکٹ ہے کہ جی میرے مجھے تو شاید سمجھ نہیں آتی کہ نون لیگ کی ٹکٹ میں کیا ایسی خاصیت ہے پتہ نہیں ان کو بہتر پتہ ہوگا کیونکہ انہوں نے ہی اس کی ٹرائے کی ہے اور انہوں نے ہی وہ ٹکٹ لی ہے تو وہ جنت کی ٹکٹ انہیں کوئی مبارک ہو تو آپ کا وین ہوگا کہ میں وین کرتا ہوں وین کر کے کس پالٹی میں آپ جانا چاہیں گے مقصد ساوزہرہ سیاستدان جو بھی ہوتا ہے وہ اپنا مفاد کم اور پہلے وہ عوام کا مفاد بہترور ان کو جواب دینا ہے کیونکہ پانچ سال بعد اس نے پھر آنا ہے تو آپ کا کوئی ایسا وین ہوگا کہ آپ نے جیسے بتایا کہ میں نے یہ کام یہاں پہ کروانے ہیں اور میرا یہ وین ہے کہ میں نے ہر صورت وین ہونے کے بعد یہاں پہ کام کروانے ہیں تو یہ آپ کا مقصد ہے کہ وین ہونے کے بعد کون سی پارٹی میں جانے کہہ رہا ہے دیکھیں دیرنگی آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو فیوچر ہے ٹھیک ہے ہاں لیکن میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں اپنے جب حلقی کے عوام کے پاس جاتا ہوں کہ جی میں آزاد ہے سیسے لڑا ہوں دیکھیں ہمارا ایک گروپ ہے دھڑا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے ہمارے ہم ادھر یہ کوئی یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے میرے پاس ٹھیک ہے میں ایک پاپرلی ڈیموکریٹک بندہ ہوں اور ہمارا گروپ ہے جو بھی مشورہ ہم کرتے ہیں ہم سارا گروپ کرتے ہیں اور میں اپنے جو ووٹرز ہیں یا میرے جو ینگ ووٹرز ہیں سارے ہیں ان کو بھی میں نے یہی بولا ہے کہ جب انشاءاللہ اللہ نے اگر عزت دی انشاءاللہ جو کہ مجھے بڑی امید ہے تو یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے یہ میرا فیصلہ ووٹ بھی ان کا ہے اور یہ فیصلہ بھی ان کا ہے میں ان کا نمائندہ ہوں میں نے ان کی نمائندگی کرنی ہے تو وہ جو ان کا حکم ہوگا وہ میرے سارا حکم ہوگا وہ کہیں گے کہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھنا تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہوگا دیکھیں پولٹکس میں میں اور میری فیملی الحمدللہ یہ ہمارے علاقے کے لوگ بھی جانتے ہیں اور مجھے بار بار کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم نون کرپٹ پولٹیکل فیملیز ہیں اور الحمدللہ میں اس چیز کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ میرے پہ میرے بھائی پہ میرے والد پہ میرے دادا پہ میرے نانا پہ میرے بڑے دادا پہ آج تک کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس خاندان نے سیاست سے کچھ کمائے اور ہم نے ہمیشہ سیاست میں ذاتی جائدات ذاتی وسائل استعمال کر کے لوگوں کی فلاہ بیبوت کے لیے کام کیے ابھی بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دیں گے کہ وہ بھی انشاءاللہ یہ کرتے لیں گے آجی بلکل جیسے کہ آپ نے نوازش صاحب کی گفتگو سنی آپ کے اکثر یہ میسیج آتے تھے ہمیں کہ آپ اس حلقے میں آئیں اور اس حلقے سے جو ہے وہ نوازش خان کا وینن لیں تو وہ ہی ہم نے لیا ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو امیر عباس خان سیال صاحب ہیں انہوں نے پہلے ایم این اے شپ لڑی ہے اور اس ٹیم یہ ہلکہ جو ہے ایم این اے شپ کے اندر نہیں آتا تھا اس دفعہ تو ہے اور تقریباً انہوں نے کو باون ہزار کے رونڈ آبانڈ جو ہے شور کورٹ سے ایم این اے کے امیدوار ہو کے جو ہے وہ ووٹ لیے تھے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر اس دفعہ وہ ایم این اے ہوتے تو ہمارا ایک اچھا پینل بھی بن سکتا تھا اور وہ ویننگ پوزیشن میں بھی تھی کیونکہ ایم اے پورسیال جو ہے اس مرتبہ این اے ایک سو دس میں شامل ہے تو اس کے باوجود ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو ہے وہ ایک ہمارا کٹ ہوا تھا اس میں فیصلہ کیا گیا تھا لیکن اس فیصلے کے اوپر وہ نہیں آئے تو اس کی وجہ سے ہماری یہ مجبوری ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بھائی کے وینن کو آگے بڑھاؤں گا اگر اس میں یہاں پر بات کی جائے تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آن عباس نے یہاں پر کتنے کام کروائے ہیں ہر جو غریب طبقہ تھا اس کے ساتھ آن عباس اس کی سنتا تھا یہاں پر لوگ آتے تھے اور ان کی سنی جاتی تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں سیاستدان کہ جو گھروں سے تین تین چار چار بجے نکلیں لوگ بہر ظلیل ہوتے ہیں نہیں ہم لوگوں کو ملتے رہتے ہیں اور نوازش خان صاحب یہ بھی کہنا ہے کہ ہم جو میں جیسے ہی تعلیم حاصل کر کے آئے ہوں تو اس کے بعد جو دوزردہ سے میں بھائی کے ساتھ جو تھا یہاں پر مجود تھا لوگوں کے کام کرواتا تھا اور یہاں پر ہم جو ہے عوام کے ساتھ عوام کی سپورٹ میں اور باقی ان کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ ون ہونے کے بعد جو ہے میں جیسے ہی عوام فیصلہ کرے گی تو اس کے بعد جو ہے پوزیشن میں یا حکومت میں میں جاؤں گا عوام سے ان کے یہی اپیل ہے کہ آپ نے جیسے آپ نے ووٹوں سے اون عباس کو بنایا تھا اسی طرح آپ مجھے بنائے اور یہاں سے میں کامیاب ہو کے آپ کے علاقے کی جو ترقی ہے اس میں انشاءاللہ اپنی کوشش کرتا رہوں گا جی